السلام علیکم ناظرین ونڈر لینڈ میں خوش آمدید ناظرین الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی نے اکثریت کے ساتھ ووٹ لیے اور اب حکومت بھی انہی کی بنے گی مگر آج کی یہ ویڈیو میں ہم کچھ زاویوں سے دیکھیں گے کہ کیسے عمران خان میں قائد عظم سے ملتے جلتیس قوالٹیز ہیں اور یہ کہ ویسٹرن میڈیا اور لوگ عمران خان کی ویسی ہی عزت کرتے ہیں کہ جیسے قائد عظم کی کیا کرتے تھے ناظرین ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قائد عظم اور عمران خان دونوں ہی سچی اور تلسماتی شخصیت کے حامل شخص ہیں قائد عظم اور عمران خان دونوں ہی سفارش کیوں نہایت ناپسند کرتے ہیں اور صرف وصرف میرٹ کی بات کو ویلیو دینا پسند کرتے ہیں یعنی کہ دونوں حضرات نہایت ہی اصول پسند اور نہایت دیانتدار شخص ہیں ان دونوں اشخاص کی پرسنالیٹی ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ دونوں کی امانداری کے حوالے سے ان دونوں پر کوئی شخص یہاں تک کہ دشمن بھی اس حوالے سے ان پر انگلی نہیں اٹھاتا اور نہ ہی کبھی اٹھا پایا ہے ایک اور بڑی مماسلت ان دونوں کی شخصیت میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دونوں ہی نہایت سادہ گو اشخاص ہیں قید آزم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہمیشہ سچی بات کیا کرتے تھے اور کسی بھی قسم کی ریایت نہیں کیا کرتے تھے چاہے اگلے شخص کو اچھا لگے یا نہ لگے اور یہی کچھ ہم عمران خان صاحب کی شخصیت میں دیکھ سکتی ہیں ایک سب سے بڑی مماسلت ان دونوں حضرات کی شخصیت میں یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں حضرات کی شخصیت تلسماتی ہے قید آزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قید آزم کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹے ہو جایا کرتے تھے اور کچھ ایسا حال عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ جن کو کرکٹ سے لے کر آج تک ہیرو کا درجہ حاصل رہا ہے اسی طرح ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شان و شکت والی زندگی سے نوازا بہت پیسہ اور آسان زندگی یہ دونوں انگلینڈ میں گزار سکتے تھے مگر انہوں نے پاکستان آ کر مسلمانوں کی مدد کرنے کا اہد کیا اسی طرح ان دونوں میں ایک بڑی بے معاصلت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں سے فارش کو ناپسند کرتے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد آنے والی سپیچ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی قائد عظم کی طرح سرکاری امراد سے لے کر سرکاری سامان اور مراد کی غلط استعمال کے سخت خلاف ہیں جس طرح سے قائد عظم ہوا کرتے تھے ناظرین حسن نصار کا عمران خان صاحب کی کوالٹیز کے حوالے سے کچھ یہ کہنا ہے ذرا اینڈ تک سنیے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جس نے ان تاریخ تری لمحات میں ہماری قوم کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو پاکستان کے حق میں بہتر بنائے تاکہ وہ ہمارے ملک کو تاریخیوں سے نکال کر وہاں لے جائے جہاں کا خواب قائد عظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اب سنیے حسن نصار کا تجزیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران is no intellectual مجھے پتا ہے سید وہ کوئی فیلوسفر تو نہیں ہے وہ ایک اپ رائٹ سٹریٹ آدمی ہے وہ ایک ڈیلیور کرنے والا آپ بندہ ہے اس کے صرف دو پلسز ہیں عمران میں ایک کروڑ ایک عہب ہوگا اس سے جو خوف زدہ ہیں یا اس کو جو پسند نہیں کرتے وہ میرے پاس آئیں میں انہیں جو جتنی انفرمیشن ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہوں لیکن عمران میں دو باتیں ہیں جن کو بہت ہی بے غیرت ہوگا تو چیلنج کرے گا نمبر ون اس نے زندگی میں جس کام میں ہاتھ کالا ہے میں دیکھیں بات سنیں میں کسی کی ذاتیات کی مجھے رتی برابر پرواہ نہیں میں اگر دھنگ پیتا ہوں تو محید صاحب کے آپ کا پرابلم نہیں ہے میں کالر میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا میں بات میں منافقت تو نہیں کر رہا بس آپ کا میرا یہ تعلق ہے باقی میں جانوں میرا خالق جانے یہ خالق اور محلوق کے درمیان کسی کو محمد گری کا حق نہیں ہے جب تک میں کسی کے لیے لقصانتے نہیں ہو رہا کیا عمران کی پہلی بات زندگی میں ناممکن ترین کاموں کو اس نے ممکن کر کے دکھایا اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سپیکر سپیکر سپوکر وہ کوئی نہیں ہیں نہ اس نے کبھی بننا ہے اوریٹرز اور بارن اوریٹرز اوریٹری سیکھتے نہیں ہوں آپ لیکن وہ ان سب سے زیادہ اپیل اس کیے کرتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ دل سے بول رہا ہے وہ خلق سے نہیں بول رہا وہ زبان سے نہیں بول رہا وہ انجیوں بلیو کرتا ہے وہ ہاریوی ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ میں ورلڈ کپ لے کے آنگا اس کو ایکسپرٹس نے وہ کہاں کا ڈاکٹرہ بچا رہا ہے انہوں نے کہا یہ جو تم کینسر آسپیٹل بنانے چلے پوری دنیا میں کھنی یہ ہو ہی نہیں سکتا تم پاگل ہو وہ تو پاگل ہے اوپر سے بٹھانوی ہے اس نے بنا کے دکھایا نمل یونیورسٹی ورلڈ کپ جو آپ اس نے علم علم کیا ایک تو وہ دلیور کرنا جانتا ہے دوسری بات یہ کہ بڑی سے بڑی ٹیمٹیشن وہ پیسے کا ہریس آدمی نہیں ہے میرا اس کے ساتھ بہت وقت گزر ہے یہ بات میں قسمان کہہ سکتا ہوں علفان کہہ سکتا ہوں اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں تو گھر سے نہیں نکلتا دس دس دن تو وہ ایشو نہیں دوسری بات پہلی بات اس کی اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے کھرا آدمی ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ آدمی ہے فوکسٹ آدمی ہے جان لڑا دینے والا ہے اگر اس نے کہا ورلڈ کپ و ورلڈ کپ کے لیے اس نے اپنا آپ خارت کر دی ہے اس نے کہا اتنا وہ ایروگینٹ سارا کچھ اور ہونا چاہیے میں اس کو کوئی تانہ نہیں دے رہا وہ فقیر بن گیا سرسید احمد خان کی طرح جیسے انہوں نے امران خان کے گھنگرو لوگوں کو نظر نہیں آئے امران خان جیسا آدمی جس کے لیے زندگی کی اپنا رسائش آدھت تھی اپنا کروڑوں پر اتان کر کے وہ چھولی پھیلا کے پوری دنیا میں گداغر وہ پینل اکبامی گداغر بنا دیکھیں یار اس نے کوئی شکل ہے ان کی فیان سبھی میں کوئی شکل ہے کہ وہ ابھی تک وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا محیط صاحب دوسرا پلاتس اس کا جس کے سامنے یہ سارے ایچ ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ پچیس پچیس تیس تیس چالی چالیس سال سے یہ چھپکے ہوئے جیونکو کی طرح وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا میں اس کا وقیل نہیں ہوں موقع دو مجھے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہیے مجھے نہیں چاہیے عمران خان آئی یا کوئی بھی آئے ہم تو سچی بات ہے خود پریولیش لوگوں میں سے ہیں کسی کے آنے جانے سے معاف کیجئے میں چوک ہو گیا گنا میری سے تنی فرق پڑتا میں جب دیکھتا ہوں اس ملک کا جو بچہ ہے آج اس کا کیا بنے گا ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کی بوٹیاں بیچ رہیں گے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جتنے شبد آباز ہیں یہ جتنی نوٹنکیاں اور ڈرامیں چل رہے ہیں یہ ان کو ان کو یہ بڑے گوشت کے بھاؤ بیچ دیں گے بیچ چکے ہیں آپ پھرگز نکلوائیں جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی انہوں نے در بھی ڈال دیا ہے ظالموں نے یہ جھوٹے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ہے یہ ڈرامیں ہیں یہ نوٹنکیاں ہیں نساہ صاحب تین آئینی طرح میم جمہوریت نئی نئی پناپری ہے اس کے اندر سر شاید روخ ہمارا سیدھا ہونے کا اسی کے تھوہ ہے سر اسی تھوٹ پروسس کے تھوہ ہے کہ صحیح ہے یہ گندے ہیں اگر تو اسی لئے ہیں اس لئے کہ ایک ری سیٹ کا بٹن آکے دب جاتا ہے ہر چھے سات سال بعد اسی پروسس کے تھوہ آئیں گے وہ بچے سامنے جن کی بوٹیاں بیچنے کی آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرح سے یہ جمہوری پروسس کے اندر امان خان صاحب بھی شامل ہو جائیں چاہے وہ پوری طور پر کامیاب نہ ہو لیکن ہم سمٹ تو ہماری اس فار اس سیاست اس کنسرنٹ سے تھوڑی درست نہیں ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے پاکستان زندہ باد